بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ لیکچر بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں ایک بڑا زبردست کیلپلس کا ایک question solve کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بڑے interesting results ہیں وہ دیکھئے گا کیسے ہم اپلائی کرتے ہیں if p is equal to x cos theta plus y sin theta touches the curve x over a raised to power n over n minus 1 plus y over b raised to power n over n minus 1 is equal to 1 prove that p raised to power n a cos a cos theta n plus b sin theta n یہ ہم نے prove کرنا question کہہ دیا ہے یہ کوئی چیز ہے جو اس curve کو touch کرتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ touch کرنے والی چیز جو ہے اس کی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی curve ہے یہ straight line کی cohesion ہے straight line ہے اور جب کوئی straight line کسی curve کو touch کرے تو وہ tangent ہوتی ہے اب اس کا مطلب ہی ہوا کہ actually question میں اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ this is the tangent to the curve اب یہ curve اگر یہ جو line ہے یہ اس curve کو touch کرتی ہے اور tangent ہے تو کسی point پہ کرے گی تو وہ ہم ازیوم کرتے ہیں تو solution اس کا start کرتے ہیں اس کا proper way جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو اس لئے کوئی دی ہوئی ہے اس کو لکھ لیں پی از ایکل ٹو ایکس کاؤس تھیٹا پلس وائی سائن تھیٹا اس کو line کی فارم میں proper way سے آپ اس طرح لیکھ سکتے ہیں کاؤس تھیٹا ایکس پلس سائن تھیٹا وائی از ایکل ٹو پی اور after writing it in the proper form وی لیبل ایٹی کوئی ہے نمبر ون یہ line کی فارم میں میں نے لیکھ لیا نیکسٹ آگیا کہ یہ جو تھا دوسری curve کی کوئین بھی لیکھ لیں وہ curve کی کوئین x اوبر a n over n minus 1 پلس y اور b n over n minus 1 is equal to 1 اسے کوئین نمبر 2 کر دیں اب بات یہ ہے کہ یہ tangent ہے اس curve کے اوپر اور اگر یہ ایک tangent ہے اس curve کے اوپر تو کسی point کے اوپر ہوگا یعنی یہ والی جو line ہے یہ اس curve کو کسی point کے اوپر تچ کرے گی ہم suppose کر لیتے ہیں let one touch the curve to at point x1 y1 اب اگر یہ x1 y1 point کے پر یہ curve یہ line اس کو تچ کرتی ہے تو اس کا طلبہ یہ x1 y1 point اس curve کا point ہے پھر دیکھ لیں اس کو کہا کہ یہ اس نے question میں کہا کہ یہ اس کو touch کرتی ہے ہم نے کہا یہ اس کو touch کرتی ہے اس point کر رہی ہے ہم نے خود سے suppose کیا یعنی یہ تو sense ہے نا کہ اگر کوئی line کسی curve کو touch کرتی ہے تو کسی point پر touch کرتی ہو یہ point ہم نے suppose کر لیا اب یہ point یہ ہے اس curve کا suppose کیا ہے اس point کو چاہیئے نا اس curve کو satisfy تو then it must satisfy equation number 2 that is satisfy کا مطلب کیا ہے کہ x کی جگہ x1 آ جائے x کی جگہ x1 آ گیا y کی جگہ y1 آ جائے وہ آ گیا over n minus 1 is equal to 1 یہ equation number 3 ہوگی quickly یہ line جو تھی اس کو touch کرتی تھی اس کو x1 y1 کے پر ہم نے suppose کر لیا touch کرتی x1 y1 کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس curve کو satisfy کرے یہ ہوگیا next touch کرنے والی بات تو ہوتی tangent tangent اس کی equation معلوم کر رہے کے لیے slow tangent چاہیے ہوتی ہے ایک تو اس نے دے دیا word یہ tangent ہے اب ایک ہم اپنے طریقے سے tangent معلوم چاہیے کیسے کہ اس curve پر equation of tangent معلوم کرنے کی کیا چاہیے ہوگا slope of tangent اور slope of tangent جو ہوتی ہے وہ derivative ہوتا ہے تو equation number 2 کا ہم derivative لیتے ہیں تو کیا آئے گا n over n minus 1 x over a raised to power n over n minus 1 minus 1 اور x over a اسی طرح اس کا derivative لیں گے تو کیا آئے گا n over n minus 1 y over b raised to power n over n minus 1 minus 1 اور 7 y over b کا derivative لیں گے تو 1 over b اور 7 dy by dx b آنا ہے right hand set پہ 1 ہے 1 کا derivative 0 ہو جائے گا اس کی simplification اگر کریں تو n over n minus 1 plus n minus 1 یہ cancel ہو جاتا ہے تو آکھے پاس کیا رہ جائے گا آکھے پاس رہ جائے گا 1 over a x over a raised to power n minus 1 n over n minus 1 minus 1 اچھا یہ یاد رکھئے گا یہ step یاد رکھنے والا ہے کہ میں اس کی simplification نہیں کر رہا lcm نہیں لے رہا یہ question کو جلدی solve کرنے کے short cuts ہیں کہ میں اس کا lcm نہیں لے رہا کیوں نہیں لے رہا بھی کچھ لمحوں کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا plus آگیا d one over b y over b raised to power n over n minus 1 minus 1 d y dx میں نے بات کی تھی کہ ہم نے equation of tangent معلوم کرنی ہے اور equation of tangent معلوم کرنے کے لئے slope of tangent چاہیے slope of tangent جو ہوتی ہے تو میں ڈیریکٹو نکالا اب d y by dx نکالنا ہے چلیں میں step by step کر دیتا ہوں 1 over b y over b raised to power n over n minus 1 minus 1 is equal to minus 1 over a x over a n over n minus 1 minus 1 اور یہاں سے d y by dx جو نکلا وہ نکلا minus 1 over a x over a n over n minus 1 minus 1 divided by 1 over b y over b raised to power n over n minus 1 minus 1 لیکن اب یاد کریں ہم نے equation of tangent معلوم کرنی ہے at x1 y1 تو slope of tangent بھی ہمیں اسی point کے پر چاہیے ہوگی تو ہم کہتے ہیں slope of tangent at x1 y1 is slope of tangent کیوں آگی پتہ نا line جو دیوئی تھی وہ touch کر رہی تھی touch کرنے line چاہیے tangent ہوتی ہے tangent کے لیے slope of tangent چاہیے ہوتی ہے اس point آگیا x1 y1 یہ آپ نے نکالی ہے slope of tangent اس میں صرف آپ نے اتنے کرنا ہے کہ جہاں x ہے وہاں x1 ڈال دیں n over n minus 1 minus 1 1 over b y1 over b raise to power n over n minus 1 minus 1 اب یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کیوں میں simplify نہیں کر رہا next equation of tangent through x1 y1 is بتائیں کہ کیا ہوگی یہ اس کو لفظ کو صحیح کریں یہاں through کی بجائے at لکھیں equation of tangent at اس کا difference کیا ہے through تو یہ point تو کہیں اور بھی ہو سکتا ہے وہاں کرو کے اوپر ہے equation of tangent at x1 y1 is کیا formula ہوگا اس کا y minus y1 is equal to slope of tangent d y by dx x1 y1 into x minus x1 یہ آگیا یہ equation of tangent کا formula ہے at اس point پر یہاں سے پھر ہم nے y y y 1 slope of tangent پہلے سے نکال کے رکھی ہوئی ہے 1 over a x1 over a raise to power n over n minus 1 minus 1 1 over b y1 over b raise to power n over n minus 1 minus 1 into x minus x1 اب جی میں اس کو simplification اس کی کرتا ہوں یہ ایک view جرہ آپ سارا دکھا دیں ان کو کیونکہ اس کی simplification میں ایک ہی دفعہ ہم نہیں سارا کر سکیں کہ ایک board پہ ہمیں board rub کرنا پڑے گا ایک دفعہ سارا view اگر آپ دکھا دیں تو اب دوبارہ چلتے ہیں جی تو ہمارے پاس بنتی ہے اس کو اگر یہاں تو آئے گا نہیں بہرحال اس جگہ جی اب multiplication کرنی ہے simplification کرنے کے لئے یہ آجے گا 1 over b y 1 over b raised to power n over n minus 1 minus 1 y یہ جب اس کو میں نے multiply کر رہا ہے پہلے y کے ساتھ اب میں اس کو multiply کراؤں گا y 1 کے ساتھ آئے گا 1 over b y over b raised to power n over n minus 1 minus 1 اور 7 y 1 is equal to minus 1 over a x 1 over a raised to power n over n minus 1 minus 1 into x and this minus plus minus plus 1 over a x 1 over a raised to power n over n minus 1 minus 1 into x 1 n minus 1 minus 1 is equal to here can be minus 1 over a x 1 over a is ki is us to us minus 1 over n minus 1 into x x x 1 over a x 1 over a raised to power n over n minus 1 minus 1 تو یہ جو میں بار 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 کہہ رہا تھا کہ اس کو lc نہ لیں اس کا power کا اس وجہ سے رہا تھا کہ میرے کہیں ذہن میں تھا x 1 over a آنا ہے اب x 1 over a اور یہ x 1 ایڈ ایڈ ہو جائے گی lc وغیر minus 1 ختم ہو جائے گا دیکھیں n x 1 over a کی power n over n minus 1 minus 1 x 1 over a ایک اور آگیا تو یہ power plus 1 ہو جائے گی وہ cancel ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس یہاں پہ کیا بنے گا 1 over b y 1 over b raise to power minus plus 1 over n minus 1 y یہ پاور n over n minus 1 minus 1 plus 1 یہ power میں ایک plus 1 آگیا اسی طرح minus 1 over a x 1 over a raise to power n minus n plus 1 over n minus 1 x اور یہ آگیا x 1 over a raise to power n over n minus 1 minus 1 اور ساتھ ایک آنا ہے plus 1 یہ اب minus 1 اور یہ plus 1 cancel ہو جاتا ہے یہ n اور minus n cancel ہو جاتے ہیں یہ minus 1 plus 1 cancel ہو جاتا ہے n اور minus 1 cancel ہو جاتے ہیں آج جاتا آپ کے پاس 1 over b y 1 over b raise to power 1 over n minus 1 y minus یہ بنے گا y 1 over b raise to power n over n minus 1 is equal to minus 1 over a x 1 over a raise to power 1 over n minus 1 x plus x 1 over a raise to power n over n minus 1 اس کے بعد x والی term یہ left hand side پہ لیں that will be 1 over a x 1 over a raise to power 1 over n minus 1 into x اور یہاں پہ 1 over b y 1 over b raise to power 1 over n minus 1 into y یہ میں نے یہ کیا ہے یہ x والی term left hand side پہ لے ہیں یہ y ور term کدھری رہ گی ہے اس کو اٹھا کے میں اتھر لے کے جانا ہے یہ ویسے ہی رہے گا x 1 over a raise to power n over n minus 1 plus y over b raise to power n over n minus 1 1 کو یاد ہوگا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کرو کی کوئی تھی x over a plus n over n minus 1 plus y over b raise to power n minus 1 plus y over b raise to power n minus 1 is equal to 1 تھا اور x y 1 اس curve کا point لیا وقت تھا اس نے جب اس کو set so کیا تھا تو مرپس کیا آیا تھا x over a raise to power n over n minus 1 plus y over b raise to n minus 1 is equal to 1 آیا تھا تو یہ اس کی جگہ ہم کیا لگائیں گے اس کی جگہ ہم لگا دیں گے 1 یعنی اب ہمارے پاس آجے 1 over a x 1 over a raise to power n minus 1 x plus 1 over b y 1 over b raise to power 1 over n minus 1 y اور وہاں آجے گا 1 یہ تو tangent ہم نے نکالا ہے اور پہلے بھی یہ equation ہے یہ ہمارا tangent ہے جو ہم نے نکالا ہے لیکن اس نے جو tangent دیا بات تھا وہ یاد کریں کہ وہ کیا تھا does the tangent to the given curve at point x1 y1 is جی بتائیں کہ کیا آیا ہے 1 over a x1 over a raised to power 1 over n minus 1 plus 1 over b y1 over b raised to power 1 over n minus 1 x y is equal to 1 یہ ہم نے جو tangent معلوم کیا وہ آیا given tangent کیا تھا but given tangent is یاد آپ کو کیا تھا وہ تھا میں نے آپ کو لکھ کے دکھا آیا cos theta x plus sin theta y is equal to p یہ given tangent تھا question میں دیا ہوا تھا which is only possible if کیوں possible ہوگا کہ x کا یہ والا coefficient اور x کا یہ والا coefficient ان کی ریشو ادھر y والے coefficients کے برابر ہو اور p اور 1 کی ریشو برابر ہو مثال کے طور پر یہ a کی صرف میں ہوگا کہ x کا coefficient یہاں cos ہے x کا coefficient یہاں پہ کیا ہے 1 over a x 1 over a raised to power 1 over n minus 1 it should be equal to یہ y کا coefficient ہے sin theta divided by coefficient of y in a what is that y1 over b raised to power 1 over n minus 1 is equal to یہ constant term divided by right hand side constant term میں پھر بتا دوں آپ کو چونکہ یہ دونوں same lines ہیں اور اگر یہ same lines ہیں تو پھر a کی صورت پر ممکن ہے کہ x y اور constant کے جو coefficients کی ریشو ہے وہ equal آئے یہاں سے ہم اس کو اس form میں لکھ سکتے ہیں یہ 1 over a اوپر لے جائیں a cos theta اس کو لید لیدہ بھی کیا رہا سکتا ہے ان دونوں terms کو آپ p کے برابر لکھ دیں یہاں سے آپ لکھیں a cos theta over x1 over a raise to power 1 over n minus 1 is equal to p and اگلا کیا آئے گا b sin theta over y1 over b raise to power 1 over n minus 1 is equal to p کیا کیا میں نے اس کو سوڑا سا سمپری بھائی یہ کر لیا ہے کہ 1 over a کا a میں اوپر لے گئی ہوں اور وہ جو term بنی وہ p کے برابر کر دی اس کو بھی یہی کیا ہے 1 over b کا b اوپر لے گئی ہوں اور وہ جو term بنی اس کو p کے equal کر دی next step میں میرے پاس کیا ہو سکتا ہے next step میں میں اس کو cross multiplication کرتا ہوں دونوں equations کی cross multiplication تو وہ آجاتی ہے a cos theta over p is equal to x1 over a raise to power 1 over n minus 1 and دوسرا کیا ہوگا b sin theta over p is equal to y1 over b raise to power 1 over n minus 1 final step جو ہے یہاں جو question کا answer answer دیا ہے وہاں a cos theta کی power n موجود ہے تو وہ دیکھتے ہوئے a cos theta کی power ہم n کرتے ہیں ادھر p raise power n ہو جائے گی ادھر x1 over a raise to power n over n minus 1 ہو جائے گی اسے equalizer number c کر لیں اسی طرح ادھر بھی اس کی power n کرتے ہیں اور denominator میں p کی power n ہو جائے گی اور یہ y1 over b کی power کیا ہو جائے گی n over n minus 1 اسے d کر لیں اب c plus d جب کریں گے equalizer number c plus d دونوں کی ایڈ ہوں گی a cos theta کی power n over p raise per n plus b sin theta کی power n over p raise per n یہ میں نے جب equations کو add کیا تو ان کی left hand sides add گئی ہیں اب right hand sides add دیں x1 over a raise to power n over n minus 1 plus y1 over b raise to power n over n minus 1 یہ دوبارہ آپ کے پاس وہ result آ گیا ہے جو 1 کے equal ہے تو اس کو پھر 1 کے equal کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا a cos theta raised per n plus b sin theta raised per n over p raised per n is equal to 1 تو ہم اس result کی طرف چل گئے ہیں جو question میں پروف کرنے کی کہا گیا تھا a cos theta raised per n b sin theta raised per n is equal to p raised per n یہی ہم نے پروف کرنا تھا میں quickly بتاؤ آپ کو کہ question کی statement میں ایک line کی کوئی انشوئی ہوئی تھی اور اس نے کہا باتا کہ یہ اس curve کو touch کر دی ہے ہم نے بہنگ سے کام شروع کر دیا ہم نے کہا جی اگر یہ line اس کو touch کرتی ہے تو کسی point پر touch کرے گی وہ point x1 y1 suppose کر لیا اور جب line کسی point پر touch کرتی ہے وہ tangent ہوتا ہے پھر ہم نے اس point پر equation اور tangent نکالی simplification کی simplification دونوں tangents کو comparison جب ان کا کیا تو ہمارے پر zert آگیا hopefully آپ کو lecture clear ہو گیا until next lecture خدا حافظ